اسلام علیکم پرگرام میں خوش آمدید میں ہوں قرآن حاشمی اور آپ دیکھ رہے پرگرام نیوز نائٹ پنجاب کی سیاسی صورتحال دن و دن بدلتی جاری ہے گو موسم تھنڈا ہے لیکن سیاسی صورتحال یہاں پر کافی گرم ہے آج بھی خان صاحب جو ہیں کافی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اب یہ خبریں بھی یہاں پر گردش کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ یہاں پر حتمی مسالحت کروانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جناب اسی مہینے یہاں پر اسیمبلیز توڑ دی جائے گی دوسری جانب عمران خان صاحب بھی بزرد ہیں کہ جل سے دل یہاں پر اسیمبلیز تحلیل کرنے کا اعلان کیا جائے اگر تو یہاں پر اسیمبلیز تحلیل ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے ایک پولٹیکل کرائسس تو یہاں پر آئے گا کیونکہ فوری طور پر عام انتخابات کا بھی اعلان ابھی یہاں پر نہیں کیا جا سکتا ہے اس سارے معاملے پر جو ہے ہماری عوام کیا کہتی ہے اور سب سے بڑھ کر کیا ہماری عوام اس بات کے حق میں ہیں کہ اسیمبلیز کو توڑا جائے اسیمبلیز کو تحلیل کیا جائے اور نئے سیرے سے فوراں جو ہے یہاں پر جنرل الیکشنز کروائے جائیں یا نہ کروائیں اس سارے معاملے پر ہماری عوام کیا سوچتی ہے کیا کہتی ہے اور ان کی کیا رائے ہیں دکھائیں گے آپ کو آج کے نیوز سائنٹ میں پروگرام کو بقائدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کی بقائدہ آغاز کے ساتھ ابھی ہم لوگ بھاٹی کے علاقے میں موجود ہیں یہ بھاٹی گیٹی کا علاقہ اس دائری بات ہے مجھے اندرون لاہور میں آنا بڑا پسند ہے کیونکہ اندرون لاہور کی جو عوام کا جو سیاسی تنزیہ ہوتا ہے وہ بڑا یہاں پر سپورٹ آن ہوتا ہے بات کرتے ہیں خان صاحب تو ایک طرف حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی لینا چاہتے ہیں دوسری جانب بزد ہے جناب کے نہیں اسیمبلیہ توڑ دیں الیکشن کا لان کر دیں کی چاہ کیا رہے جو صورتحال ہو رہی ہے جو ویکھو کوئی چیز لب رہی ہے بزار پیسے کیسے ہی پا کے جا رہے ہیں کوئی چیز نہیں مر رہی آٹا نہیں مر رہا آئی تو چھے مینے جو ریڈ سانڈ ڈبل تو بات کرنے رہے مر اول دے حکومت سے پڑھو کریں گے مر طول وی جائیں گے موسیقی 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 سارے سارے عربے انہوں نے ارتشت مال کر لیں انہیں گیا مرے گا کسرا انہیں گا مرے گا ایسرا پسارا کچھ ہی کر لیا کچھ نہیں ہو سکیا انہیں کوئی ہم نے گوڑی مار پاڑت نہیں دے سانو مار دے گئے گولی مار کے بھی نہیں مریا انشاءاللہ اللہ خانسا بانگے میرا کوئی مشورہ نہیں ہے میرا کوئی مشورہ نہیں ہے ملان خان کے تاتھ وہ جو کر رہے وہ اپنی مردی سے کر رہا ہے یہ جو کر رہے اپنی مردی سے ستیفہ کا تو میں کنفارم نہیں کر سکتا مگر جیسا شیڈول چل رہا ہے اس کے ساتھ سے بنتا تو ہے یہ ستیفہ ہی دے دیں کیونکہ اس کے بعد جو جیسے چل رہے ہے ویسی ہوتا رہے گا اس کے بعد میرے بھائی ایک پولٹیکل کرائیسز آجائے گا مانگائی جیسے چل رہی ہے نا وہ اور اوپر سے اوپر ہی آتی جائے گی لڑائی ان کی ہوگی نیچے ہم آئیں گے ہمارا کوئی بھی فیدہ نہیں ہوگا بھلے وہ آ جائیں بھلے وہ آ جائیں فیدہ ہم دونوں کا ہے ہی نہیں ان کی لڑائی میں ہمارا فیدہ تو کچھ بھی نہیں نہ ہو رہا نقصان تو ہمارا ہی ہو رہا نا یہ مزدور طب کا جب سے بھی ابھی دو چار ماہ ہو گیا میں نوکری کے پیچھے بھاگ دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ کبھی کس کے دفتر کبھی کسی کے دفتر کبھی کسی کے دفتر پیپر لے لیتے ہیں جی ڈوکومنج لے لیتے ہیں ابھی آج بلاتے ہیں کل بلاتے ہے پرسو بلاتے Jaرے چکر لگاتے ہیں وہ آپ ایسے کریں آپ پرسو آجیں آپ ترسو آجیں جب بھی چکر لگاتے ہیں ویسی ہو رہا ہے تو فیدہ گیا بھالے کھو فائدہ کھو نظہیں خوش پر اللہ جب سپس گر ہے موسکر آمسکر آکے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے امران خان کو کچھ پولتے ہیں کام ہی کو نہیں کہ کوئی کام ہار بندہ پریشان ہے اچھا کوئی کام نہیں چاہتے ہیں امران خان کی آگر اسٹیفے دیتے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ اسٹیفے دیتے ہیں پنجاب سے کے پی کے سے ہم پر کیا فرق پڑے گا نئی الیکشنز ہی ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ بہتری ہو جائے گی بہتری ہو جائے گی اور اگر اس بہتری کے نتیجے میں اگر امران خان دوبارہ آگے تو سب کو قبول ہیں وہ ہاں جی الیکشن ووٹا میں سے آج ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں اس اللہ شکر ہے اللہ کی رحمت ہے یہ اندرون میں جو بھاٹی کے جو لوگ ہیں ہاں جی یہ ہم روزانے ٹی وی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں سٹیفے 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 پان صاحب تو رکھے ہمیں پی تک سٹیفے دینے کے لیے آپ کو لگتا ہے سٹیفے دیں گے یا پیسے ایک سیاسی سیاسی بیان تھا ان کا یہ یہ ایک سیاسی بیان دے رہے ہیں میرے امران تھا امران خان صاحب نے امران خان صاحب یہ سٹیفے دینے ہیں تو فوری طور پر دیں اسٹیفہ کوئی نہیں دینا باتیں کرنی ہے وہ پرویدلہ انہیں بھی کہہ دیا کہ امران تھا چار مہینے ساتھ لو چار مہینے تک ہم سٹیفے نہیں دیتے اور تیری پالٹی تیرے ساتھ نہیں تیری بات ماننی دوسرا کے ماننے بچھرا بچھرا اور گوگی آپ کے چینل پر چل رہا ہے کہ جی وہ کہہ رہی ہے جی وہ جو ملے ہیں وہ اس نے بھی دیا بچھرا تھا وہ کہہ رہا ہے پیر صاحب بات کریں آپ جو کہیں گے ہم بیچیں گے وہ بات ہو رہی ہو جی کریپشن اور کیسے کرے گا کریپشن کیسے کرے گا جو پیر نہیں کہہ رہا ہے اس کا سیاست ہے کوئی چکر نہیں ہے تو پیر نہیں صاحب سب گٹو بیچے جا رہے ہیں میرے بات ہو رہے وہ چھوڑے نہ میرے گھڑیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بتانے ہیں وہ کہتا ہے میں کریپشن نہیں کرتا یہ کریپشن نہیں ہے تو کیا ہے امران خان نے تو نہیں کیا اور کس نے کی ہے بیوی نے کی آدمی نے کی اس کے اس کے ذریعے ہی اس نے بکوایا نا کہ یہ گھڑیاں بھی بیچ ہو رہی ہے تو اس کے تھا جیلی لیا کے رکھتے ہیں لندن بیٹھے ہیں کوئی نہیں ہے کہ ثبوت کیتا نہیں کوئی پروف کیتا نہیں ہے ایسے آرہے نے ہی چھوڑی ہی نا کہیں ہی بیوی آ رہی ہے آ رہے ہیں چیزے ہیں چوار اپنی صاحب دیاں لکا رہے ہیں آگے چور سار ایندان چینلی چال دا بھی ہے ایندان چینلی چل دا ہے یہ بھی مرکے آگا گولی ایک نہیں لگی اس کو گولیاں لگ گئی نہیں نہیں دیکھو سنو پہلے پہلے میری بات سنو ون 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 ڈوالے کا آگیا ون ون ڈوالے کا فیصل ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں انہوں کے لیڈر چور ہیں امران خان امران ہو کہہ رہے ہیں اس کی کیا بات ہے ابھی اس کو رکھا لے دیں نواز شریف زندہ بات میرے تھا پوچھا ابھی زندہ بات ہوئے اگر رکھا لے دیں گے تھا خدا کی اس کو قسم دلا کے پوچھا کہ نہیں ابھی رکھا لے دیں گے کہ نواز شریف زندہ بات شباہ شریف زندہ بات یہ تو کلائی آگئی بجی ان سے پوچھے جوڑ دور ہے خدا کی قسم جوڑ دور ہے میرے کو دیا میں نے اپنے قائد کا نام لے رہے ہیں وہ میں جو مردی کروں میرے قائد نے دیا میں مکردو نہیں رہا آپ کو رکھا ملا تھا میرے پاس ہے وہ میرا بھائی چلا رہا ہے میرا بھائی چلا رہا ہے میرے بات سنے میں آپ کے رکشوں کی بات کیا بات کروں آپ کے پسائے عمران خان کی پارٹی کو استیفہ دینا چاہیے نہیں دیں گے جھوڑ بول رہے ہیں یہ دیں گے اس کی جوٹی ہے میرا سر وہ ایک منٹ میں جوٹر لے لیتا ہے عمران خان جھوڑ بول رہا ہے اسیفہ دینے تو دوئے صبح دے پتہ جلے کہ اسیفہ دے دیئے پوچھو یہ اپنا لاتے ہیں بغل میں ڈالا لے گیا عمران خان کے ساتھ اور کروڑوں پر یہ لگایا ہے جلتوں پر کہاں سے آئے اللہ اللہ کی رحمت ہے وہ وہ بیل ہے عمران خان کو کاروبار ہے تو کہاں سے آ رہا ہے اگر وہ گھر بہت کر رہی ہے موشرا بی بھی یہ بریانی کھانے بھی جاتے ہیں پوچھو قسم دلاؤ نہیں کھاتے بریانی جب سب سے آگے نواز شریف کے جلسے میں ہوتا ہے ہاں اب اس کو رکھا نہیں ملا میں نے کہا تجھے رکھا لے گے دوں گا پھر کہتا ہے میں کہوں گا نواز شریف زندہ بعد کبھی نہیں کہے گا اس کو قسم دلاؤ اس کو قسم دلاؤ جھوڑ بول رہی ہے سب تو مٹی سیڈ نون لگتی دو سریعت نے چھتے گا ارکمرانا ایسا لکھے اللہ رکم نے دو سریعت نے چھتے گا اوہ موڑ سوراں چلے گی وہاں کی مردی بھی ہے تو کروڑر پر ساٹھے لے آگے لے باہر چلے گی مریم صاحب او سرور پر یہ پاڑ دیلی بریک لے لوں بریک کے بعد دوبارہ یہی سے پروگرام کا آغاز کرتے اور مجھے پتا ہے بھی یہ لوگ تو بھی کیمرے کے ساتھ میں تذباتی ہو رہے ہیں جب کیمرہ بند ہوگا یہ لوگ اللہ میں ہاتھ ڈال کے وہاں کونے میں ہوتیل ہے وہاں چائے بڑے مزے کی ہے وہاں پہ لوگ کھٹے بیٹھ کے چائے بھی پیٹے ہیں یہ پیٹے ہیں یہ پیٹے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے میں ساتھ دے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور یہ جب بھی اندرون آتے ہیں کہ ہیٹی ڈی بیٹس تو یہاں پر ہوئی جاتی ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں استیفہ دے نہ دے پولٹیکل کرائیسس یہاں کتنا ہو جائے گا کیا کر فوری توپا کا جنرل الیکشنز کا یہاں پر اعلان نہیں بھی کیا جاتا اور اگر اور اگر ہائیپو تھیکلی اگر یہاں پر جو ہے بائی الیکشنز ہو تو ظاہری بات میں پتہ ہے کہ ایک ایک سیڈ کی اوپر جو ہے کروڑا اور پی عوام کا لگتا ہے کیمپین کرنا کارڈر میٹنگز کرنا اس کے بعد الیکشن ڈیکی تیاری کرنا سیکیورٹی دیکھنا بہت سارے مسائل ہیں کیا عمران خان صاحب ان سارے مسائل کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا چاہیے مسائلہ کرنی چاہیے نہیں کرتی چاہیے جانتے بام سے اسلام علیکم کیا کہتے ہیں آپ استیفہ دے استیفہ دینا ہی واحد حل ہے بیٹ کے بعد کیوں نہیں ہو سکتی استیفہ دے دوبارہ الیکشن ہو جائے پہلے تو ان کو پانچ سال دینا چاہیے تاکہ ان کا پانچ سال پورا ہو جاتا لو عوام کو بھی پتہ چل جاتا ان کے منگئی 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 تو اس سے اسمان پہ چڑ گیا ہے جب ان کا حکومت آگیا یہ اچھی بات نہیں تحریک انصاف کے لیے یاگر ان کے دور میں زیادہ مہنگائی ہے تو اگلے الیکشن میں عوام آٹومیٹکلی ریجیکٹ کر دے گئی ریجیکٹ کر دیتا ہے ان کو پانچ سال دینا چاہیے تھا پھر عوام کو لیکن عوام کو تو سب پتہ چل گئی ہے نا کہ مہنگئی تو انہیں عمران خان کا کام نہیں تھا اس نے کانٹرول کیا تھا ایک سا ان کے انہیں کانٹرول کیا تھا کاروبار بھی چلتا تھا پہے چل پڑا اب لوگ اب رشکی والے سے پوچھو جس سے بچ پوچھو گھر کا اس کا کوئی حال نہیں ہے دوکہ ہم خود مغروض ہے کرز کرز لیتے دکانوں سے اور کہتا ہے تو یہ یہ پانچ سال اس کو دے جاتا تو پتہ چل جاتا کہ ہمارا معیشت کہا تک پہنچ جاتا انہوں نے یہ آکے ہمارے اوپر مینگئی تری پانچ سو پرسنٹ مینگئی کر دی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو جائے اور دوبارہ ہم امران خان کا حکومت چاہیے دوبارہ آئے گا اس کا جس نے سارے فروڈ کی ہیں اس کا حکومت کیسے آئے گا ایک سو ساتھ روپے کا گی کا پہ کرتا نو اشواشری نو اشری کیوں کس نے کیا وہ کس نے کیا پٹرول تھا یہ ستر بے لیٹر تھا یہ ڈیرز ہو پہ کون لے گئے گیا یہ سارے سے سارے سارے سین اس نے کیے ہوئے آپ کو بات کرنا ہے کہ شرم کیا کرو امران خان نے لکھا دیا ہے امران خان نے لکھا دیا ہے وہ کہتا ہے ان دور میں لیڈر بھی ہوگا تھا لوگ ڈلوائیں گے امران خان کیا تھا وہ چور دیا یہ یہ دیکھنے وہ چور وہ ہے کون ہے جا 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 یہ تو آرام سے کرے گا تم دک ہو گئے تم ادھر گئے ادھر گئے ادھر کرو کروڑ پتی بن گئے ہو ہمارے پاس مکان کا کرایاں نہیں نکلتا بات کر رہے ہیں یہاں پر امران خان کے صیفوں کو کیا کرنے نہیں بتا صیفہ نہیں دینا اور چھوڑ بولی اندھے ہر گلنے اور صیفہ دینا ہوا ہے جنہاں نے سیوٹ بہتا ہے آپ کو بہتا ہے وہ جوڑ بہتا ہے مران خان صحیح جسدہ اس نے نہیں دینا اس نے وہ جوڑ بہتا ہے سیفہ نہیں کرنا کہا ہونے سیاست میں کیا کریں گے یہ پہ ان کو پتہ ہی نہیں سیاست کا بیڑا کرنے آیا ہے مران خان جی میرے اپنے کان ہے ایک پر رکھے تو وہ ملک کا واقعی صحیح کہہ رہے جیسے سیستہ میرا کرنا ہے ہاں جی آپ نے میرے کانوں کا بیڑا کرتی ہے میڈیا کا کان صحیح رہتے ہیں تم ہمارے سے زیادہ بولتے ہو وہ آستہ بولنے جاتے جب یہ فروڈ یہ جب مل جائیں گے یہ ڈاکو مل جائیں گے تو آستہ کیسے بولیں گے وہ دیکھنا ہم سلیمان چھوی سلیمان شباز آ رہا ہے افتے والے دن یہ نہیں آپ کو نہیں پتا تو کسی کو بھی نہیں پتا یہ تو نہ کرو یہ نہ کرو پانی نے پیسے لے گا باہر چلا گیا تھی وہ ساڑے پیسے باہر چھاڑے ہیں ہوتے ہیں انہوں نے گیا تو یہ تھے فیکٹری بڑا مگرو کٹھے کرے کے لیے آ رہے اور پیسے جیدے پیسے تو ہی دسوانی پیسے لگیا اسی کٹے نے چچا نے کٹے نے کام کری دا کیا میں ایدھا چھو رہے ہیں کبتہ کاروبر کی گرید ہے ایک کڑیاں چکے بیچی دا فلانی چیز چکے بیچی دا ملک دا بیڑا خرق کری ہے ہوئی کہنا اے اور دے ازیان دو ملک تباہ کر دینا زی انہیں ویڈا نہیں جو اللہ ملک کر دیتے ہیں انہیں ہوئی کہنا انہیں ساریاں چور پاڑیاں اپنے لارا لیتیاں امران خانے کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ کیا امران خان کو دینے چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو مذاکرات کرنے چاہیے آپ کا مشورہ کیا امران خان کو مشورہ یہ یہ جی بیسیکلی یہ جو سسٹم ہے نا جی یہ فیرنگی جاتے ہوئے نا اپنے درباریوں کے حوالہ کر کے گیا ہے یہ جو ملک کمیٹی ہے نا جی یہ اپنے درباریوں کے اولاد کو حوالہ کر کے گیا ہے ٹھیک ہے اب ان کی مرضی ہے جس جہاں سے بھی کنٹرول کرنا چاہیں گے ان کی مرضی ہے نہیں لیکن خان صاحب نے تو جیسے بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہم نے استیفہ دینا ہے استیفہ دینا ہے بہت سارے لوگوں کی یہاں پر یہ مشترکہ رائی یہاں پر یہ ہے کہ شاید خان صاحب کا جو بیان تھا یہ ایک سیاسی بیان تھا ایک فیس سیونگ تھی ظاہری بات ہے بڑا مشکل ہے استیفہ دینے کا فیصلہ اسمدیہ توڑنے کا فیصلہ بڑا ایک مشکل فیصلہ ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ خان صاحب کو تھوڑا سا تھوڑا سا خان صاحب کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے مذاکرات کی میرے سے بیٹھنا چاہیے جی سیاست کے اندر جو انا یہی ٹھیک جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن عوام کی رائے جو عوام کی سہولیات نہیں ہے تو پھر اس کے مطابق وہ استیفہ دینا چاہیے عوام کا مقصد ہے سیاست کا استیفہ دینا چاہیے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلاحات اس کے بعد اسلاحات جو کنڈیڈیٹ آئے عوامی اس کے بعد تخوابات ہو جائیں گے جی جی انشاء اللہ ہو جائیں گے اگر ملک چلانے اور جمہوریت بحال کرنے تو ہو جانا چاہیے جی بلکل اور اگر نہیں ہوئے اگر دوبارہ سے جو ہے بائی الیکشن کا پروسیجر میں جائے گے فائدہ کیا گئے امران خان کو وزیراعظم تو وہ پھر بھی نہیں بنیں گے نا وزیراعظم تو یہ بات تو ہے بلکل خانہ کے جو تحفتے وہ نہیں بیچنا چاہیے جی وہ اس کو ایسے مسلمان ایسے جو بتا رہے کر ریاستی مدینہ ریاستی مدینہ کے دعویدار ہونے کے ناتے وہ ایک عوام کے بیعتلمال کا حصہ تھا اس میں اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا مجھے مجھے بریک لینی ہے بریک لینی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں عوام کا مشفرہ کیا ہے خان سابی پارٹی کو سالاکم جی کیا علیہ السلام یہ آپ ٹی وی دیکھ رہوں گے روزانہ ہی دیکھتے ہیں ہم تو روزی دیکھتے ہیں سمجھ نیہاری ہو کیا رہے ہیں آپ سرا آپ بتائیں سیاسی طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے بسی طور پر یہ مروک کوئی ملک چلتا وہ کاروبار کے بار چلتا ٹھیک ہے عمران حرمک کاروبار پر کے پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس نے ساری قوم کو بوکھا مار دیا وہ تو خود کہتے ہیں نا وہ تو بزنس من ہے ہی نہیں بزنس من ہیں جب بزنس من ہے ہی نہیں وہ کیسے غور میں سما سکتا ہے وہ یہی تو کہتا ہے کہ بزنس من کا سیاست سے تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں بزنس من کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں اگر بزنس میں سیاست کرے گا وہ تو پھر اپنے مفاد دیکھے گا ہر بات میں دیکھیں سارے آل او دی ورلڈ بزنس سے چلتے ہیں جب کسی بھی غورمنٹ نے بزنس کو آگے نہیں رکھنا وہ غورمنٹ کیسے چلے گی ملک کیسے تک نہیں کرے گا پارٹی کو اسٹیفے دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے دیکھیں اپنے گار جانا چاہیے تو وہ تو کہتے ہیں دوبارہ اگر اگر تو دوبارہ اس کو لانا ہے ملک تھوڑا بڑا بیڑا کر رہے اور قرآن ہے تو پھر ٹھیک ہے ملان کو آنا چاہیے اگر آ جاتا ہے تھوڑا سا جب ملک بچا ہوا ہے وہ بھی دفاع ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے سالکم جی کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے کیا سوچ رہے سیاسی طور پر کیا ہو کیا ہوگا کیا یہ تو بس میلی چلی حکومت بڑھیں گی دوبارہ بھی لیکشن ہونگے تو سیاسی مشورہ دینا چاہے یا نون لی کو بھی اگر آپ کو سیاسی مشورہ دینا چاہے کیا ہوگا آپ کا مشورہ تیر امران ہاں بڑا اچھا آدمی ہے اچھا دے میرا قرآن ہے دے اوری اورا یار ہے گونا میرے قرآن دا اچھا 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 امران ہاں امران ہاں نے انجھ کوئی وعدہ سچا نہیں کیتا ہاں تب چھوٹے انہیں وادہ کیتے ہیں کہ چنگا ہے چنگا دے بکایا تریف کرتے ہو تو سی انہوں نے بہتے کرتے ہوئے من سامجھ کوئی نہیں آرے اور یہ میریت یہ پہنے ناوڑی تریف ہے ہی بھی دین آوری بستی ہے ناوڑی بہتے ہیں اوری پاس نے انہیں کوئی سچا کامی نہیں ہے تیس کیا باندہ بڑا چھنگا ہے میں پہلے چنگا تھی وہ وہ کوئی باسی رجال کرنے میں جا شاہتے ہیں وہ وہاں چونے یہ کیا ہے کہ اسٹیفہ بیجوتا ہے وہ وہ اسٹیفہ چاہتے ہیں کہ دنیا کوئی بسٹی وزیر آزم آدم جلیسے پر طاقت تاہم ان کوئی شریف سے پہلے وہ امیران حرائی رجالاہ زیادہ ہر اپنی تمہارے ذکب روحانہ وہ وہ اسٹیفہ کی جلیسے پہلے کہ وہ امیران کا نبی ذکب روحانہ دو آیتا کم گئے جا رہی ہے بس بس ٹھیک مشورہ کیا ہے آپ کا مشورہ یہ ناگر میں جرا بھی آوے ملوک دیا کیجئے خیر خواہ ہوئے بس بس پاہ میں تو سی آجو کوئی آیتا ہے پاہ میں تو سی آجو پاہ میں تو سی آجو کیا آپ کا بھی ملانگا جن کیا آپ دیکھ رہے اس ٹی پر اگر دیتے ہیں ملان قاند سیاسی حل تو پھر ادنا نکلے گا اگر الیکشن یہ تو پھر بڑی زبدستی ہماران خان بڑے دل کا مظاہرہ کریں نون لی کو حکومت کرنے دیں اگلے الیکشن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اگر عوام کو اگر مہنگائی عوام کیا تو ستائی ہوگی عوام تو خود پر خود ریجیکٹ کردے گی نا نون لی کو تو اس میں اتنا پروپلم کیا ہے جلدی کیا خان صاحب کو خان صاحب کیا کریں خان صاحب کے جتنا بس کر رہا ہے ابھی کمپرومائز کرنا چاہیے ساری پالٹیوں کو یہ ساری عوام ہے یہ جو نا سب اس تیم جو نا اللہ اللہ پہ آسرے پہ جو نا جی رہی ہے بہت زیادہ منگائی ہے کاروبار کا کوئی حال نہیں ہے بس لیکن آپ یہ کہہ رہے کمپرومائز کرنا چاہیے کمپرومائز کرنا چاہیے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو کمپرومائز کرنا چاہیے یہ تو آپ کو بہتر بتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اللہ جس کو عزت دے وہ ہی ہے وہ ہی آئے گا نہیں نہیں یہ ہم کہہ سکتے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون آئے گا مہنگائی آپ کے سامنے کتنی مہنگائی ہوگی مسالیت کا راستہ اپنانا چاہیے بس اللہ ہمیں ہدایت دے اور ان کو بھی دے بس اللہ سلام علیکم کیا حال ہے آپ کا بھائی جن اب وہ مسالیت تو ہونی چاہیے نا جب تک ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی جب تک بیٹھ کے بات نہیں کریں گے مسائے کا حال تو کوئی نہیں دکھ لے گا شاید دس دفعہ ستیفہ دے دیں دس دفعہ ستیفہ دے دیں چاہیے جو مرضی کر لیں آپ کا مشورہ کہل ہو رہی کہ کیا مشور ہے مران خان کو مران خان کو یہی کہ بس میں گاہی بھی کام کی جائے بجلی کے بھیل بغیرہ کام ہو غریبوں کو آٹا ملے یہاں پہ لائنوں میں لکھئے آٹا نہیں ملڈا اور عوام کو جو اپ سار طرح سے ریلیف ملے کی سستہ ہو کھانے پینے کی جیسے ہوں گی تو عمران کے لیے اچھا ہوگا جنرین کنسرن یہی ہے کھانا پینہ مہنگائی میں نے گزشتہ روز پروگرام کیا تھا جس میں نے خود عوام کو آپشن دیا بھئی ایک آپ کی پاس آپشن سیاست کا ہے بات کرنے کے اور ایک آپشن آپ کے پاس مہنگائی کا ہے بات کرنے کے سب نے یہ کہا سب نے یہ کہا کہ جناب میرا جو مشورہ ہے یہاں پر ہمارا جو ہم جس پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ مہنگائی ہے بڑت صاحب میری بات سنے مجھے پروگرام کلوز کرنے ختم کرنے ایک مشورہ آپ بڑے دل سے بات کریں آپ سوچیں آپ ایک مرد کے سوچیں امران خان آپ کی لیڈر ہے آکر آپ اپنے لیڈر کو مشورہ دیں آپ کیا مشورہ دیں گے دیکھو جی میں اپنے مینے لیڈ نواز شریف شباہ شریف یہ تو لیڈر ہے ہی نہیں یہ 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 کرکٹ کا پلیئر تھا اس کو اس کو کرکٹ کرکٹ کھینڈ لی جائیے سیاسی دیکھو ساری میں گائیس نے کی عوام جب عوام کو ہر چیز سستی ملے گی نواز شریف کا گھاتے تھے ایک سو ساٹھ روپے کا گھی کا پیکڑ تھا آٹھا پیس پچیس روپے کلو تھا اب سو روپے سکو پر جا رہا ہے آٹھا آٹھا ملنی رہا کیوں کہ پرویز رہی کی ملنے ہیں آٹھے کی آٹھا ملنی رہا میں سوی رہے بھی چودہ دوکت لائے ہوں آٹھا جا کر دیکھ لو روٹی پکاتے سکھ جاتی ہے آپ بھی ایک بڑھ زیادہ یہاں رکھنا ہے جو عوام کا مشورہ یہاں پر یہی کہ جناب صیفہ دیں نہ دیں مہنگائی کم کرتے اور آنڈرہ آئینے والے دنوں میں عوام یہ پر یہ بھی کہتی ہے مران خان کو جناب کمپرومائز کریں ٹیبل ٹاک کریں بیٹ کے بات کریں بیٹ کے مسئلوں کا حل نکالیں پروگرام کے لیے ہمیں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کرتے لائنہاش پہ جازت دیں اللہ حافظ